میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عورتوں کو گھریلوں معاملات میں کس حد تک سمجھوتا کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ کس حد تک؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو کوئی دو اور دو چار کی طرح کوئی فارمولے حد بندی قید اس میں نہیں بیان کر سکتے تو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ شوہر کو بے شمار معاملات پر سمجھوتا کرنا ہوتا ہے کرنا چاہیے بیوی کو بھی بے شمار معاملات پر سمجھوتا کرنا ہوتا ہے اور کرنا چاہیے ہمارے گزرگوں میں سے گزرگ گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ نوے فیصد دوسرے کی باتوں پر سمجھوتا اور برداشت کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں اگلا تمہیں صرف دس فیصد اپنی منمانی کا اختیار دے گا نوے فیصد برداشت کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے تحمل کرنا چاہیے اور دیکھیں انیخ صاحب ایک بات ارز کرتا ہوں خود دنیا ٹی وی پر پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے کہ کسی نیوز کے اندر یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ صرف کراچی کے ایک زلے کے اندر قانون زلہ شرقی کا معاملہ تھا صرف ایک سال میں کوئی چودہ چودہ تیرہ تیرہ ہزار خلا کے کیسز عدالتوں کے اندر آئے تلاق کا بڑھتا ورشو خلا کے مقدمات اس کی وجہ کیا ہے ہمارے سماج میں ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دیکھیں جہاں اور بہت سری وجوہات ہیں اور سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین وجہ ہے ہماری جو دادیاں ہوتی تھیں نانیاں ہوتی تھیں ہماری مائیں گھر کی جو بڑی بزرگ خواتین خدا کی قسم ان کی ساری زندگی صبر و تحمل کے ساتھ عبارت تھی اور پھر ایک وقت آتا تھا وہی گھر کی ملکہ سب کچھ انہی کا ہے بھائی سارا کچھ انہی کا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف کوئی ایک طرفہ ٹریفک چلتی ہے نہیں صبر کرنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے تحمل ہوتا ہے